الحمدللہ رب العالمین والصلاة السلام علیہ السید المرسلین سورة نبا نبا خبر کو کہتے ہیں اور اس سورت میں خبر سے مراد ہے قیامت یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں عظیم خبر کے متعلق جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ہرگز نہیں یعن قریب جان لیں گے پھر ہرگز نہیں یعن قریب جان لیں گے کفار قیامت کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان قریب انہیں بتا چل جائے گا بے شک فیصلہ کا دن مقرر شدہ وقت ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آوگے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے بن جائیں گے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں رہیں گے اس میں وہ نہ ٹھنڈک پائیں گے نہ کوئی مشروع سوا کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے یہ ان کے موافق بدلہ ہے بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیات کی پوری پوری تقذیب کی اور ہم نے ہر چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے اب چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے تو یہاں تک کفار کا ذکر تھا پھر آگے ایمان والوں کا ذکر ہے بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے باغات اور انگوروں کی بیلے ہیں اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کی تقزیب آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی نہائیت کافی عطا ہوگی اس سے آگے صورت النازعات ہے ارشاد ہے ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں ڈوب کر نہائیت سختی سے کافر کی روح کھینچتے ہیں جسم سے جان تو نکل نہیں ہے کافر کی بھی ایمان والے کی بھی لیکن دونوں کی جان کے نکلنے میں فرق ہے فرمایا ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں ڈوب کر نہائیت سختی سے کافر کی روح کھینچتے ہیں اور ان کی قسم جو نہائیت نرمی سے مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں کتنا ڈیفرنس ہے اس کو کھینچتے ہیں اور اس کے بند کھولتے ہیں کیسے کھینچتے ہیں ایک کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں پر پھینک دیا جائے اس میں کانٹے پیوست ہو جائے پھر اس کو کھینچا جائے اس کا ایک ایک دھاگہ لکھ ہو جاتا ہے ایسے کافروں کی اللہ کے دشمنوں کی جان یوں نکالی جائے گی اور ایمان والے کی جیسے بند کھولتے ہیں ایسے اس کی جان نکلے گی بارحال نزہ کا وقت سخت وقت ہے اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ خیر والی زندگی اور ایمان والی خیر والی موت دے اے کاش دعا مانگنے میں بڑا وسی خزانہ اس کا اس کی رحمت وسی دعا مانگنے میں کیا ہارا جائے اے کاش جسم سے جان نکل رہی ہو تو نگاہوں کے سامنے رخ ود دعا ہو پھر تو جان نکلنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اے صورت شاء اللہ پیش نظر روے وقت نزات روز حشر وچھ قبرت پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد خریان اس سے آگے اگلے رکو میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیا تم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کو اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا تجھے بنانا زیادہ مشکل تھا یا آسمانوں کو بنانا مشکل تھا یعنی جس رب نے سارے جہان کو بنایا ہے تو کیا چیز ہے اس کے سامنے تجھے بنانے کو مشکل تو نہیں ہے تو قرآن مجید جو ہے آپ غور کریں یہ حیات بعد المعباد پر قرآن مجید اقلی دلائل دیتا ہے اقلی دلائل جو اقل میں سمجھ آنے والی بات اگر کوئی بندہ قرآن کو نہیں بھی مان رہا خدا نخواستہ تو لوجک کے ساتھ اللہ تعالی سمجھاتا ہے کہ دیکھ جس رب نے سارے جہان کو بنایا ہے تو تو حکیر سی چیز ہے وہ تجھے بھی بنا لے گا اس لئے یہ ذہن میں نہ رکھ کہ تیرا معاملہ مر کر ختم ہو جائے گا یقین رکھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اس سے آگے سورہ عبس ہے اس میں ارشاد ہے پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا قریبی رشتہ یہی ہوتا ہے ماں باپ کا بہن بھائی شوہر بیوی قریبی ترین رشتہ یہی ہوتے ہیں تو قیامت کی حیبت اور سختی ایسی ہوگی بھائی بھائی کو بھول جائے گا ماں باپ سارے رشتے بھول جائیں گے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی یوم یفر المرء من اخی اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا و امہی و ابی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے و صاحبتہی و بنی اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے لِکُلِّمْ بِئِمْ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذِنْ شَأْنُ يُغْنِي اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کی نہیں سنے گا یار دوست بیلی تو بہت دور کی بات ہے نا ماں باپ سے بڑھ کر کون رشتہ ہوتا ہے وہ بھی بھول جائیں گے اگر کوئی یاد رکھے گا نا اس دن کام آئے گا نا تو آمینہ کا لال ہوگا باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے ماں جب اکلوتے کو بھولے آ آ کہکے بھولاتے یہ ہے تھنڈا تھنڈا میتھا میتھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سللم سللم کی ڈھارس میں پل سے پار چلاتے یہ ہے سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ سلاللہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے سلاللہ علیہ سلام این انا اعطئینا کل ساری کسرت پاتے یہ ہے رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزک سکا ہے کلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کون کام آئے گا کوئی نہیں کام آئے گا اس تین کہیں گے اور نبی ازہبو الہ غیری ارے اس دن کی حیبت تو ایسی ہوگی انبیاء بھی کہیں گے نا نا جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کہیں گے اور نبی ازہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا بھئی سب سے مشکل وقت تو ہوگا نا دیکھو نا آج دنیا میں ہم اپنی پی آر بناتے ہیں ریلیشن ہم بناتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑے کام کا ہے اس سے بنا لو اوکھا سوکھا ویلہ ہوا تو کام ہی آ جائے گا بڑی پونچ ہے بڑی رسائی ہے تو اس دن تو پونچ صرف حضور کی ہوگی صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے اس دن کام تو صرف حضور نے آنا ہے اس لیے سب سے مشکل دن جس نے کام آنا ہے ان سے ابھی بنا لیں ابھی رابطہ مضبوط کر لیں رابطہ مضبوط ہوگا نا تو انشاءاللہ بڑا پار ہو جائے گا اللہ حورت پر اس سے آگے سورت تکویر ہے قیامت کی حیبت اس میں بھی بیان ہو رہی ہے سورج لپیٹ دیا جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی یہ بات کیوں کہی عربوں کے ہاں سب سے قیمتی مال جو ہوتا تھا نا سب سے قیمتی مال وہ اونٹنی ہوتی تھی اور اونٹنی بھی سب سے قیمتی وہ ہوتی تھی جس کے حمل کو دس ماہ ہو گئے وہ بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی تو فرمایا اے عربو سب سے قیمتی شائع کی طرف بھی تمہارا دھیان نہیں جائے گا انسان کو جو چیز سب سے مرغوب ہو اس کو وہ اگنور کب کرتا ہے جب اس پر کو بہت بڑی مصیبت آئی ہو مصیبت میں کھانا پی نہ بھول جاتا نا قیمتی سے قیمتی شائع کی طرف بھی انسان کا دھیان نہیں ہوتا تو اللہ طرف فرما رہا سب سے قیمتی شائع بھی تمہارے لئے غیر اہم ہو جائے گی ایسی حیبت ہوگی قیامت کے دن کے اس سے آگے سورہ انفطار ہے اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے آسمان پھٹ جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے سمندر اپنی جگہ سے بہا دی جائیں گے قبریں شک کر دی جائیں گی ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا یہ بات کیا کر اللہ طرف فرما رہا ہے اے انسان یا ایہا الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا تجھے کیوں بھول گئے اپنے رب کو وہ کریم رب وہ مہربان رب اس کو بھلا دیا تم نے اللہ اکبر اس سے آگے سورت متففین ہے اور اس میں ران کا ذکر ہے ران ران کیا ہے میل اللہ طرف فرما رہا ہے جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں نے ان کے دلوں پر ران یعنی زنگ چڑھا دیا ہے تو برے کام جو ہوتے ہیں اس سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے اچھی سے اچھی عالی سے عالی مشینری ہو بہت اچھے ملک سے بن کر آئی ہو بہت اچھی کمپنی نے بنائی ہو لیکن اگر اس کو زنگ لگ جائے تو وہ صحیح کام نہیں کر دی خراب ہو جائے گی نا تو ایسے ہی دل ہے اللہ فرماتا ہے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے نا تو یہ بھی اپنا کام درست نہیں کرتا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور جب وہ اس گناہ کی تلافی کر لیتا ہے اور اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ اس گناہ کو کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور یہ ہے وہ رون جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا حَكَلَّا بَلْ رَوْنَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو دلوں پر زنگ چڑ جاتا ہے اور دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے وہ صوفیہ فرماتے ہیں کبھی برطن کلی ہوتے تم نے دیکھیں صوفیہ بڑی پیاری مثال لیتے ہیں کہتے ہیں برطن پر چمک چڑھانے سے پہلے اس کو پہلے بھٹی میں جلایا جاتا ہے اس کو جلاؤ جلاؤگے تو میل جلے گا چکناہٹ جو گندگی کے ساتھ بھر گئی چپک گئی وہ بھٹی تیز کر کے اس کو جلانے سے پہلے جلانا ہوگا جب میل صاف ہوگی تو پھر قلی چڑھے گی اس پر پھر چمک آئے گی اگر میل ویسے کا ویسے ہی راہ جتنی مرضی چمک چڑھاتے رہو وہ چڑھے گی نہیں وہ جمیں گی نہیں چلیں اس سے بھی سادہ مثال قلی ہوتی شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے نہ دیکھی ہو لیکن دیواروں پہ پینٹ ہوتا تو آپ نے دیکھا ہے تو دیوار پہ آپ نے اگر اچھا پینٹ چڑھانا ہے تو پہلے آپ کو دیوار کا کھردرہ پنٹھی کرنا ہوگا وٹی لگانی ہوگی ریکھ مال لگانا ہوگا سطح درست کرنی ہوگی وال پٹی لگانی ہوگی زمین صحیح بنے گی تو پینٹ خوبصورت لگے گا اگر زمین اچھی نہیں تیار کیوں تو پینٹ جتنا مرضی مہنگے سے مہنگا ہوگا وہ صحیح نہیں چڑھے گا تو دل کا جو زنگ ہے اس کو پہلے صاف کرنا ہوگا اور کیسے صاف ہوگا اس کو صاف کرنے کے لئے آگ نہیں چلانی پڑے گی اس کو صاف کرنے کے لئے آنسو بہانے ہوں گے اللہ کی عذاب کو یاد کرنا ہوگا ہاں آگ ہے عشق کی آگ وہ لگانی پڑے گی یہاں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو دوزہ کی آگ کو بھجا دے گی نا وہ عشق مصطفیٰ کی آگ ہم نے یہاں لگا لی ہے اب سستے چھوٹ جائیں گے تو یہ خوف خدا اور اللہ تعالیٰ کی خشیت یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دل کے میل کچیل کو صاف کرتی ہیں اور ذکرِ الہی کی کسرت یہ دل کی چمک کو بڑھاتا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اس سے آگے سورہ انشقاق ہے ارشاد ہے اب یہاں بھی نام آمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں جس کے ہوگا اس کا بیان ہے سو جس شخص کا صحیفہ آمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے انقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اور جس شخص کا صحیفہ اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ انقریب اپنی موت کو طلب کرے گا اور بھڑکتی آگ میں پہنچے گا بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل میں بہت خوش تھا دنیا میں تو وہ بڑا خوش تھا اپنی فیملی میں اپنے خاندان میں اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا کیوں نہیں بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے اس سے آگے سورہ بروج ہے برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اور حاضر کی قسم اور جس کو حاضر کیا جائے گا خندقوں والے حلاق کیے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ والے جب وہ ان کے کنارے بیٹھے تھے اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ان کو ان مومنوں کے صرف یہ بات ناگوار گزری کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب حمد کیا ہوا ہے یہ طویل واقعہ ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا خندقوں والے لوگوں کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی سلطنت کو جادو کے زور پر چلاتا تھا اور اس کا جو سب سے بڑا جادوگر تھا وہ بوڑا ہو گیا تو بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لئے ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اسے اب جادو سیکھنا شروع کر دو تاکہ جب یہ مر جائے تو تم ایک نیا خون ہے یہ جادوگر ہوگا اور معاملات چلاتا رہے گا وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لئے جاتا تھا ایک دن اس نے دیکھا راستے میں ایک بزرگ ہے ایک بابا جی ہے اللہ والے ان کے پاس بیٹھا ان کی باتیں سنی تو باتیں اس کو بڑی اچھی لگیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم وہ بزرگوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے جو اللہ والے تھے کچھ ٹائم ان کے پاس بیٹھ جاتا اور پھر وہاں چرہ جاتا ایک دن وہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں کوئی بھلا ہے کوئی بڑا جانور یا کوئی چیز ایسی ہے جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے اس نے کہا یہ موقع ہے میں چیک کرتا ہوں وہ جادوکر سچا ہے یا وہ بابا جی سچے ہیں اس نے پتھر اٹھایا اور جو اللہ والے تھے بابا جی وہ جس رب کی بات بتاتے تھے اس کا نام لے کر جب وہ پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا اب اس کا یقین پختہ ہو گیا وہ اللہ والے بابا جی پر اب اس نے ان کے پاس زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا جادوکر کے پاس تھوڑا ٹائم گزارنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ اس نے جو وہ اللہ والے تھے ان کے پاس جو سیکھتا تھا اس کی برکت سے اس نے لوگوں کے لئے دعا کرنے شروع کر دیا لوگوں کو شفاہ آنا شروع ہو گئی بادشاہ کا ایک قریبی مصاب تھا وہ نابینہ تھا وہ اس کے پاس آیا اس لڑکے کے پاس اس نے اس کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اس کو آنکھیں مل گئیں وہ جب بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا تو تو نابینہ تھا تیری آنکھیں کہا سے آگئیں اس نے کہا میرے رب نے دی ہے اس نے کہا تیرا رب تو میں ہوں اس نے کہا نہیں نہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا اس نے ایک تو اس کو قتل کروایا پھر کہا تجھے یہ بتایا کس نے یہ تجھے پٹی پڑھائی کس نے کہ میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے اس کو جب تشدد کیا اس نے بتا دیا تو اس لڑکے کو لایا گیا لڑکے پر تشدد کیا گیا اور پھر لڑکا جس سے سیکھتا تھا ان بزرگوں کو بھی اس نے قتل کروا دیا اب اس نے لڑکے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور تین چار منصوبے اس نے بنائے پہلے اپنی ایک ٹیم کو بھیجا کہ جاو اس کو نا قتل کر دو جا کے وہ جو قتل کرنے گئے تھے وہ خود مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اس نے دعا مانگی اللہ نے بچا لیا اس نے ایک اور ٹیم بھیجی اس کو نہ پہاڑ کے اوپر سے گرا دو وہ پاڑ کے اوپر لے گئے اس نے دعا مانگی وہ گر گئے اور یہ خیریت سے واپس آ گیا ایک ٹیم روانہ کی اس کو سمندر کے بیچ میں لے جائے گا پھینک کر آجو غرق کر دو اب جب اس کو لے کر گئے اس نے دعا کی وہ سارے غرق ہو گئے پھر خیریت سے واپس آ گیا تو بادشاہ تھنگ آ گیا کہاں نے کہاں تو کیا بلا ہے تو مرتا کیوں نہیں ہے یہ لڑکا بڑا سمجھ دار تھا اس نے کہاں مجھے مارنے کا ایک طریقہ ہے اس سے کہاں ساری عوام کو اکٹھا کرو ایک میدان میں اور مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھو درخت کے ساتھ باندھو ساری عوام آ جائے اور پھر تیر نکالو اور تیر نکال کر یہ کہو اس لڑکے کے رب کے نام پر میرے رب کا نام لے کر تیر چلاو میں مر جاؤں گا اب یہ اس لڑکے کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس کو بادشاہ سمجھ نہ سکا منصوبہ یہ تھا کہ جب یہ ساری عوام کے سامنے میرے رب کا نام لے گا تو تصدیق تو میرے رب کی ہوگی نا اس کے موں سے وہ کلمہ نکلے گا کہ رب اسی کا سچا ہے اس کا رب ہے اور وہی سچا رب ہے میں رب نہیں ہوں اب وہ مارنے کا جنون سوار تھا اس نے ایسے کیا تیر نکالا اللہ کا نام لے کر چلایا تیر لگا بچہ شہید ہو گیا اب بچہ تو شہید ہو گیا لیکن اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ساری عوام کہنے لگی ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں اب وہ کھلا گیا کہ یہ کیا ہو گیا میں تو ایک کو مار رہا تھا یہاں سارے ہی مجھے چھوڑ کر حقیقی رب کی بندگی کرنے کی طرف آگئے اس نے خندقیں کھو دی اس نے کہا ہر راستے میں خندق کھو دو اس میں آگ لگاؤ جو مجھے رب نہ مانے جو خدا کو رب مانتا اس کو اس میں پھینک دو اب اس کو اصحاب الاخدود کہا گیا خندقیں کھو دنے والے اب انہوں نے خندقیں کھو دی آگ جلائی اور اس میں ایمان والوں کو پھینکنا شکر دیا ایک عورت تھی اس کا ایک بچہ بھی تھا تو اس کو پھینکا جانے لگا تو وہ عورت تھوڑی سی گھبرائی تو اس کا جو بچہ تھا وہ بول نہیں سکتا اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اس نے کہا ماں گھبرانے کی بات نہیں ہے آجاؤ اس آگ میں یہ جنت کی طرف لے جا رہی ہے تو وہ ان پر اس قوم پر بڑی سختیں آئیں ان کو جلتی ہوئی آگ میں زندہ جلایا گیا مگر انہوں نے رب کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا تو یہ اسحاب الاخدود سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں اس سے آگے سورت طورق ہے ارشاد ہے آسمان کی قسم اور رات کو تلو ہونے والے ستارے کی اور آپ کیا سمجھے کہ وہ رات کو تلو ہونے والا کیا ہے وہ نہائیت روشن ستارہ ہے بے شکر نفس کے اوپر ایک محافظ نگے بان ہے سو انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں سے نکلتا ہے تو یہ ہمیں یاد رہے نا بنے کہاں سے ہاں تو کبھی کبر نہ آئے غرور نہ آئے کبھی کسی کو ہم گھٹی آنا جانے تو جیسے ہی دل میں یہ غرور آئے کبر آئے فوراں اپنی اصل کو یاد کر لینا چاہیے اس سے آگے سورة الاعلا ہے اس میں بہت اہم ارشاد ہے دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کامیاب نہ ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے لیکن کامیابی ہے کیا ہم میں سے ہر کوئی جس جیسے انسپائر ہے اس کے حصول کو وہ کامیابی سمجھتا ہے قرآن بتا رہا ہے کامیابی کیا ہے فرمایا قد افلح من تزکا بے شک جس نے اپنا باطن صاف کر لیا وہ کامیاب ہے اندر کی صفائی بڑی ضروری ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر کو صاف نہیں کرنا ظاہر بھی صاف کرو اندر بھی صاف کرو ظاہر کی صفائی کا اندر بھی اثر ہے لیکن اگر اندر صاف نہیں کریں گے تو ظاہر کی صفائی کا فائدہ نہیں ہوگا تو اندر کی صفائی کے لیے ظاہری صفائی بھی ضروری ہے لیکن توجہ زیادہ اندر کی طرف ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمارے من کو پاک فرمائے پھر آگے صورت غوشیہ ہے اللہ تعالی فرمارا بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے اس دن بہت سے چہرے زلیل ہوں گے کام کرنے والے مشقت برداشت کرنے والے وہ بھڑکتے ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے انہیں کھولتے ہوئے چشمہ کے پانی سے پلایا جائے گا استغفراللہ الامان والحفیظ اس سے آگے سورہ فجر ہے سورہ فجر کے اختتام پر بڑا اہم ارشاد ہے یا ایتوہ النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا نفس مطمئن کیا ہے نفس مطمئن وہ نفس ہے جو پر سکون ہو اور شک میں نہ ہو مشکو کام نہ کر رہا ہو جن کام میں شک ہے کہ یہ کام گڑھ بڑھ والا ہے وہ نہ اختیار کرے یہ نفس مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کے وعد وعید عمر نہیں اور اس کی توہید پر مطمئن ہو یہ نفس مطمئن ہے اس سے آگے سورت بلد ہے ارشاد ہے لا اقسم بہاد البلد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں یا مجھے اس شہر کی قسم اللہ قریم فرما رہا ہے مجھے اس شہر کی قسم تو یہ سورت چونکہ مکی ہے حجرت سے پہلے نازل ہوئی تو اس شہر سے مراد پھر مکہ معظمہ ہے مکہ معظمہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی ظاہر ہے مکہ شریف میں اتنے مقدس مقامات ہیں کعبہ شریف ہے صفہ مروہ ہے عرفات ہے منا ہے مزدلفہ ہے سب کچھ ہے نا تو اگرچہ ہمارے فقہا کے نزدیک وہ مقامات مکہ سٹی میں نہیں ہیں لیکن خیر اب تو وہ بھی مکہ سٹی میں ہی شمار کی جا سکتے ہیں بہرحال صفہ مروہ تو متفقہ مکہ شریف میں ہی ہے کعبہ شریف مقام ابراہیم حرم یہ سب مکہ شریف میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کی قسم کیوں ارشاد فرمائی ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کعبہ شریف کی وجہ سے نہیں کس لیے وَأَنْتَحِلْنُمْ بِهَادَ الْبَلَدْ اس لیے اے میرے حبیب آپ اس شہر میں جلوہ فروز ہیں مکہ شریف کی قسم کی وجہ آپ کی وجہ سے ہے کہ آپ اس شہر میں ہیں اس کا مطلب کیا ہوا عظمتیں فضیلتیں حضور کے ساتھ ہیں ہمارے ہاں ایک بحث ہے مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے تو اس مقام سے مفسرین یہ بات کرتے ہیں سارے مقام بہتر ہیں لیکن فضیلت حضور کے ساتھ ہے حضور علیہ السلام مکہ شریف میں ہے تو مکہ شریف افضل حضور مدینہ شریف میں ہے تو مدینہ شریف افضل اچھا مجھے بتائیں آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پچھلی سطر میں زیادہ ثواب ہے پتہ نہ سب کو سب سے زیادہ ثواب کہاں ہیں جو مسلح کے پیچھے کھڑا ہے مسلح سے پیچھے سب سے پہلی سطر میں سب سے زیادہ ثواب اب یہاں پہ مسلح ہے تو حال میں جو پہلی سطر ہے یہاں پہ زیادہ ثواب ہے نا تو ابھی ہم نے نمازِ شاہ باہر پڑھی ہے مسلح باہر بچھا ہوا تھا اب کوئی یہاں پہ نماز پڑھے کہ ابھی پہلی سطر میں زیادہ ثواب ہے تو اس کو ثواب ہوگا نہیں ہوگا نا اس کی نماز نہیں ہوگی اس کا کہہ جائے گا بھئی اگرچہ یہ پہلی سطر ہے لیکن مسلح نہیں ہے یہاں پر امام باہر ہے تو جہاں امام ہوگا پہلی سطر بھی وہاں ہوگی فضیلت بھی وہاں ہوگی حضور کے غلاموں میں سے امام جس جگہ ہو وہ سہن میں کھڑا ہے تو سہن میں فضیلت حال میں آ جائے تو حال میں فضیلت برامدے میں ہو تو برامدے میں فضیلت تو جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام زمین پر ہیں تو زمین افضل حضور جنت میں ہے تو جنت افضل حضور مکہ میں ہے تو مکہ شریف افضل اور حضور مدینہ طیبہ میں ہے تو مدینہ طیبہ افضل فضیلتیں ساری حضور کے ساتھ ہیں اس لئے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا مجھے اس شہر کی اس لئے قسم کہ یہاں قعبہ ہے بلکہ فرمایا مجھے اس شہر کی اس لئے قسم کہ میرے حبیب آپ یہاں پہ جلوہ فروز ہیں اس سے آگے سورہ شمس ہے ارشاد ہے اور سورج کی قسم اور اس کی روشنے کی اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب وہ سورج کو نمائیں کرے اور رات کی قسم جب وہ اس کو چھپائے اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا اور زمین کی قسم اور جس نے اس کو پھیلایا اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو درست بنایا پھر اس نفس کی قسم اور پھر اس نفس کو اس کے برے کام اور اس سے بچنے کا طریقہ سمجھایا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا یہاں بھی وہی بات قد افلح من زکاہا جس نے من کی ناپاکی کو دھو لیا یہ پاک ہو گیا ہے پھر اس سے آگے سورة اللیل ہے واللیل اذا یخشا اور رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ڈیفرنس ہے نا کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی شیطان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی نفس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی نفس کے خلاف کوشش کر رہا ہے تو جیسے کوشش مختلف ہے ایسے ہی نتیجہ بھی مختلف ہوگا اور اسی صورت کے ساتھ آج اختتام ہوا تھا اس صورت کے آخر میں ارشاد ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَوَ اور عن قریب اس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا اتقا جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے مگر اس کا مال دینا صرف اپنے ربِ آلہ کی رضا جو ہی کیلئے ہے اور عن قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا یہ کس کی بات ہو رہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی تاجدارِ صداقت نے حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بھاری قیمت پر خرید کر آزاد کیا نا تو لوگوں نے کہا یہ بلال کو کیوں آزاد کیا اتنی بڑی قیمت پر ابو بکر نے کیوں اتنی بڑی قیمت خرج کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوچ بچار میں پڑ گئے اچھا اور تو کچھ سمجھ نہیں آتا ضرور بلال نے کبھی نہ کبھی کوئی احسان کیا ہوگا تو وہ لوگوں نہ کسی نے احسان کیا ہوتا تھا تو بھولاتے نہیں تھے یہی سمجھ میں آتا بلال نے کوئی اس پر احسان کیا ہوگا تو احسان کا بوجھ اس کو پریشان کرتا ہوگا تو اس نے بوجھ ہٹانے کے لیے اس غلام کو خرید کر آزاد کیا اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں آیات نازل کر دی نہیں نہیں اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے اور رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں فہمیں قرآن نصیب فرمائے قرآن مجید وقعان حمید کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے یقین کریں جیسے جیسے ستائیسی رات قریب آتی ہیں نا دل اداس ہوتا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی محفلیں یہ سلسلیں اب رک جائیں گے اب پتہ نہیں پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں قرآن کی محبت جگہ دے یہ شما روشن فرما دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين